میرے ساتھ موجود ہیں لاہور کے رہائشی مسٹر کامران جو کہ ہر مہینے پانچ سے چھ ہزار ڈالر کمارے ہیں اگر روپیز میں بات کریں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہر مہینے کمارے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتے اے آئی کی مدد سے اتنے پیسے بندہ کیسے کما سکتا ہے میں ان کی بات سنکہ حیران ہو گیا میں نے کہا آپ لوگوں کو ان کا جو نالیج ہے شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی ارننگ سٹارٹ کر لیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ آپ نے مجھے جب کہا کہ میں پانچ پانچ ہزار ڈالر مہینے کے کمار ہوں تو سب سے پہلا میرا جو خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں لوگ پریشان ہیں پانچ ہزار کے لیے اور آپ پانچ ہزار ڈالر مہینے پندرہ پندرہ لاکھ کمارے ہیں کیسے کمارے ہیں جی ٹیکنالوجی ہر چیز کا حل ہے آج کل اب کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر فیلڈ میں آ چکی ہے تو میں نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈاپٹ کی ہے تو الحمدللہ وہ میرے لیے کام کر رہی اور پروفٹ جنیٹ کر کے دے رہی ہے مجھے اگر یہاں پہ بات کریں لوگوں کی تو لوگ کہتے ہیں جی اے آئی سے پندرہ لاکھ کیسے کما سکتے ہیں اے آئی تو کسی کو ایک رپیہ نہیں دیتی ٹھیک ہے اب لوگ یہاں پہ کنفیوجن میں پڑ جائیں گے یار ایک بندہ پندرہ پندرہ لاکھ مہینے کا کمارہ اس سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کیسے کماتے ہیں ہر بندہ کما سکتا ہے کون کون سے لوگ کما سکتے ہیں ان کے ability کیا ہونی چاہیے یہ ذرہ define کر دیں دیکھیں یہ لوگوں کی misconception ہے کہ جس طرح ہر فیلڈ کے اندر ہے لوگ سمجھ دیں کہ لوگوں کی یہ jobs کھا رہی ہے ایسا کہ حالہ نہیں ہے وہ جو سٹوپڈ جوب سے ان کو ختم کر رہی ہے بندے کو خود کو امپروائز کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بندے کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی ہے وہ بندے کی روز مہرہ زندگی کے لیے سانی پیدا کرتے ہیں اسی طرح منی میکنگ میں بھی اے آئی جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ رول دا کر رہی ہے پیسے بنانے میں اب وہ ہر فیلڈ کے اندر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ کو یوز کرتے ہیں سو میں نے جو جس فیلڈ کو ڈاب کیا وہ دی فوریکس اندرسٹری فوریکس ٹرڈنگ ٹھیک ہے فوریکس ٹرڈنگ میں مینول ٹیڈنگ بھی کی جاتی ہے آرٹو ٹرڈنگ بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کس کو یوز کرتے ہیں سو میں مینول ٹیڈنگ بھی کرتا ہوں اے آئی ٹریڈنگ کو بھی یوز کرتا ہوں یہ ہی ٹریڈنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں دینا پڑتا ٹائم مینجمنٹ آپ ٹائم سے فری ہیں آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں وہ اپنا کرتے رہیں یہ ہی بہت چوہے وہ یہ آرٹیفیشن ٹیلجنس بہت آپ کے لئے ٹریڈ کرے گا اور وہ کو پروفٹ جیٹ کر کے دیتا رہتا ہے مطلب آپ نے کچھ نہیں کرنا آٹومیٹیکلی ارنی ہوتی رہتی ہے اور اس میں لاؤز کتنے پرسنٹ ہوتا ہے کیونکہ اے آئی ہے انسان سے زیادہ سمجھدار ہے تقریباً لالچ میں نہیں آتی لیکن اس میں لاؤز کم چانسیز تو ہیں کم ہوگا لیکن کتنا ہوتا ہے اور پروفٹ کتنا ہوتا ہے لوگ اس چیز کے لئے بڑے بہتاب ان کو بتایا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو اب یہ جو بہت ہے اب بہت نے آپ کے لئے ٹریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے ٹھیک ہے ہر بندے کا کپٹل سائز ڈیفرنڈ ہوتا ہے اور بہت جو ہے بہت جسٹس ہندر ڈالو اس کی اکٹیویشن ہے وہ بہت آپ سبکرائب کرتے ہو اکٹیویٹ کرتے ہو اور یہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ بہا پہ وہ ٹریڈ کرتا ہے اور پروفٹ جیڈ کر کے دیتا ہے پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ ریدر دن جو رسمی بزنس ہوتے ہیں ٹریشنال بزنس پروپٹی ہوگئی بزنس ہے ان سے کافی اچھا پیسیو ان کے لئے بہت اچھی اپشن ہے اس میں جو پروفٹ ایشو کا مارجن ہے وہ سات سے پندرہ پرسند تک پر منت ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی بھی آپ کے کوئی ہر بندے کا کپٹل سائز ڈیفرنڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے لئے ٹریڈ کرتا ہے وہ پروفٹ کر کے دیتا ہے اس میں جس طرح آپ نے مزید کی بات کی کہ ایموشنلس ہے وہ ایموشنلس ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اکرسی بڑھ جاتی ہے ویسے وہ لئے اکرسی سیون پرسند ایکرسی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تری پرسند اللوز کے چانس ہوتے ہیں جب کسیز کی اکرسی بڑھ جاتی ہے تو وہ لوس کے لوس کے چانس ہونے نگریکٹیž بل ہو جاتے ہیں تو وہ لوس ہوتا نہیں ہے اگر وہ ان diyeسほتا بھی ہے تو اس کو جب وہ ایکرسی اس کے اچھی ہے تو اس کو وہ اوہرکم کر لیتا ہے چلیں ایشے جس سرہ ہم ٹیڈ لگاتے ہیں اس میں سٹاپ لوس ہوتے ہیں ٹی پی بھی ہوتا ہے بندے کو پتا آتا ہے کہ میرا نقصان مینیمم اتنا ہو اور پروفیٹ میکسیمم اتنا ہو تو اس میں انسان ٹیڈ لگاتا ہے نا بورٹ کے بحافے اب بورٹ اس میں نقصان بھی کر سکتا ہے اور پروفیٹ بھی دے سکتا ہے تو یہاں پہ بندہ ڈبل مینڈر رہتا ہے کہ یہ میرا بہت زیادہ نقصان نہ کر دے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جی بلکل اچھا دیکھیں اس میں جو سٹاپ لوس فیالا کا رول ہے وہ اس میں پری ڈیزائن ہے وہ اے آئی بہت ہے وہ سیمپل بہت نہیں ہے یا مینولی کام نہیں کر رہا اس میں اس کو سٹاپ لوس لگانا پڑے گا وہ پری ڈیزائن ہے وہ اس نے اے آئی نے اپنے اکارڈنگلی اس نے اس کو جج کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریڈ لینی اور سیل اور بائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح مینولی جب انسان ٹریڈ کرتا ہے مینولی ٹریڈنگ کے اندر کن فیکٹرز کی بیسے پر لوس کرتا ہے یہاں تو لیک آف نالیج ہوتا ہے اس کے پاس نالیج نہیں ہوتا ہے اگر نالیج ہو تو پھر وہ ایموشن کی وجہ سے مارک آ جاتا ہے ڈسپلون کو فالو نہیں کرتا یہ میجر رولز ہوتے جن کی وجہ سے مارک آتا ہے اب یہ اے ہی کے اندر نہیں ہے آرٹیفیشنل ٹیلیجنس کے اندر وہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹریڈ لیتا ہے وہ سکسیس فل جاتی ہے اچھا ساری باتیں کلیر ہوگی لوگ کہیں گے کہ آپ خود کم آ رہے ہیں ہمیں بھی طریقہ بتائیں ہم بھی کمانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے سوال کا کیا جواب دیں گے دیکھیں یہ ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے تو بات ہے انویسٹمنٹ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ پیسے ہی پیسے کو کھیچتا ہے آپ کو پتا ہے تو سب سے پہلی بات انویسٹمنٹ جن حضرات کے پاس ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کو گائیڈ کر دوں گا کس طرح کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیجیل ویلکٹ ہونا چاہیے جس طرح بنائنس ہے بنائنس یادہ یوز کیے جاتا ہے یوزر فینلی ہے پاکستان میں زیادہ یوز کی جاتا ہے سو بنائنس کا کاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد بات سائن اپ کرنا پڑے گا بات کاؤنٹ کے بعد بنائنس کے ترہو بات کاؤنٹ میں ڈیپوسٹ کی جاتے ہیں بات اکٹیویٹ ہوتا ہے بات ریگر ہوتا ہے جب اس گھنٹے بعد پہلی ٹیڈ انیش کرتا ہے باقی سسٹم سارا آگے آٹومیٹیٹ ہے آپ انہیں کچھ ٹریڈ نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا باقی سسٹم آٹومیٹک ہے ٹھیک ہے اب بوٹ ہے مثال میں آپ کو کہتا ہوں جی میری انویسٹمنٹ کر دیں اب بوٹ میرے نام پہ ہوگا میری ایڈی پہ ہوگا یا آپ کے پاس ہوگا ہر انڈویجیل پرسن کا اس کا اپنا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس کا بوٹ ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہی اسی کے لیے ٹریڈ کرتا ہے اسی کے کاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہ ہی اپنے کاؤنٹ میں پیسے ویڈڈا کرواتا ہے میری ٹریڈ لگائیں ایک میں آپ کو کہتا ہوں ہزار ڈالر دیتا ہوں کیسے لگائیں گے وہ بوٹ ٹریڈ لگائے گا ہم نے ٹریڈ لگانا ہی نہیں ہے آپ نے دیکھیں جس بندے کا کاؤنٹ سائن اپ ہوا ہے اس بندے کا کاؤنٹ سائن اپ ہونے کے بعد اس میں اس نے جب پیسے ڈی بوجھ گیا بوٹ ایکٹیویٹ کیا ٹریگر کیا وہ بوٹ جب ایکٹیویٹ ہو گیا چوبیس گھنٹے بعد بوٹ نے آٹومیٹکلی کام کرنا ہے آپ نے کام نہیں کرنا اگر کوئی ایسا بزنس مائنڈ شیئٹ کا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ پیسیف سورس آف انکم ہو یا ملٹی سورس آف انکم ہو اس کو میں جس گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اگر میں ٹریڈنگ کے تھرو کر رہا ہوں جیسی بات ہے پاکستان کی اس طرح کے حالات ہیں کہ ملٹی سورس آف انکم ہونا بہت ضروری ہے تو جو بھی بندہ اگر کوئی ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کو جس گائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک چیز اور میرا ایک ہزار ڈالر ہے میرا ROI اس میں سے دس پرسنٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرا جو ٹائم ہوگا ٹین پرسنٹ ROI کا وہ ٹائم کتنا ہوگا وہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو پروفٹ ریشو ہے یہ پر منت ہے کیونکہ بورٹ جو ہے وہ آپ کا سیف زون میں رہا کے ٹریڈ کرتا ہے اس میں لاؤس کے چانس ہی نگلیکٹی بل ہے بلکہ لاؤس ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ پروپٹی میں انویسٹ کرنے کی بجائے کوئی بزنس میں انویسٹ کرنے کی بجائے سکون کا پیسہ جو ہے وہ اپنے کاؤنٹ میں رکھیں اور سکون سے اپنا پروفٹی جنریٹ کریں بلکل ایسے ہی ہے اب پروپٹی میں پروپٹی کے وہ حالات نہیں رہے پاکستان کے اب پروپٹی میں لوگ بھاگ بھاگ کی انویسٹ کرتے ہیں اب پہلی بات وہ اتنی مارکٹ بھی نہیں رہی دوسرے نمبر پہ دنیا کی طرف موب کر رہی ہے اون لائن کی طرف موب کر رہی ہے آن لائن کے بعد ای 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 کی دنیاâl تو اب تو ای ای کے دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں بہتاورس کے دنیاں اس کے اندر بھی لوگ پیسہ بنا رہے ہیں تو اسی طرح فورکس کے اندر بھی لوگ اون لائن اے ای کے طریب بھی پیسی جنیٹ کر رہے ہیں جو بوٹ ہوگا وہ کہاں کہاں پہ آپ رہے کنھ اپلیکیشنز میں کام کر سکتا ہے ہے اور کن کن پلیٹ فارم پر کام کر سکتا ہے بورٹ ایکچلی جو ہے نا وہ بورٹ اکاؤنٹ سائن اپ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کوئی بھی ڈیجیل ویلٹ ہے بورٹ اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنے کے بعد ڈیجیل ویلٹ کے طرح اس کے اندر ڈیبوزٹ کرتے ہیں وہ اسی بورٹ اپنا اپنے اکاؤنٹ کے اندر ہی بھی ٹریڈ کرتا ہے اور آپ کو پروفٹ لیڈ کر کے دیتا ہے چلیں جی انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو کلیرلی سارا کچھ سمجھا دیا ہے ان کا نمبر سکرین پر آپ کو مل گیا ہوگا اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں لاہور کے رہائشی ہیں اور اچھی ارننگ کر رہے ہیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں ان کے طرح انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان سے رابطہ کیجئے گا ابھی آپ ڈالر کی بات بار بار کر رہے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈالر ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ان کا یوز کیسے کرنا ہے مثال پانچ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر لوگ جب بزنس کرتے ہیں لاکھوں ڈالر کا بھی بزنس ہوتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی اماؤنٹ اور میکسیم اماؤنٹ سے کتنا پروفیٹ نہیں کر سکتے دیکھیں اس میں پہلی تو بات ہے جس طرح میں بارا انویسٹمنٹ اب انویسٹمنٹ میں سے جس سوڑل بار کی ایکٹیویشن ہے آپ کو بار بار ایکٹیویشن کرنی پڑتی ہے ایمپلوئیز آپ ہائر کرتے ہیں اس کو ہر مینے سیلی دینی پڑتی ہے اور بار نے کوئی ایرر بھی نہیں غلطی بھی نہیں کرنی اور سوڑل بار کی تھی باکی جو انویسٹمنٹ ہے اب جس طرح ہزار ڈالر اسے اب سٹارڈ کر سکتے ہیں اب یہ تو نہیں پچاس ہزار اسے اب سٹارڈ کر لیں پاکسانی کی بات کروں پچاس ہزار سے تو شعب بڑی مشکل سے رینڈ بے ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہزار ڈالر اسے سٹارڈ کر سکتے ہیں اور اسی کی بہاں پہ آپ کا بار ٹرےڈ کرے گا پروفٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے میکسیمم کتنے ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے انسان کو میکسیمم تو جتنی مرضی کلے ہر بندے کا اپنا پاکٹ سا روالی نورملی کے خرچیں نکلائیں سارے دیکھیں وہ پھر وہی ٹو دی پوائنٹ میں نہیں آنسر کر سکوں گا اس چیز کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے اخراجات کیا ہیں اس کے ایکسپینس کیا ہیں اس کو کتنا پروفٹ چاہیے پاچ ہزار ڈالر لگائے ہوں کتنا پروفٹ آ سکتا ہے اس کی روشہ وہ یہ سب کے لیے سیم ہے کہ بہت جو ہے سیف زون میں رہ کے ٹریڈ کرتا ہے سات پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ تک منتلی آپ کا پروفٹ ایزلی بن جاتا ہے اور جو کہ نارملی جو بزنس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ حمیر احمد کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ